نیرمل نیت نیج پرمارت ہے جس کی درشوہ جاننے کا نام درشن گیان ہے من اس پرمارت کو جس میں چر نہیں نیج آتمہ کو جان کر پہچان کر جم کر ابھی جو بن گئے پرمارت ماں پر آئے میں بھی وہ سبھی سادھ ہیں آراد ہیں آرادنا کے سارے ہیں او نامن ان جن دیو کو جو بھو جلدی کے پار ہے بھو چکر سے جو بھو جن کو صدا پار اتارتی جگ جال میں ایک آنت کو جو رہی صدا نہ کارتی نیج تک کو پا کر بھو جس کی اتاریں آرتی نیج چکر میں اپنا عبد نیتو یاد نیتیا بودھا تو بھاروتی نیج چکر کے سنچار میں جو چطور ہیں پرتی بودھ ہیں بھا بھا پرتی بھا موسیقی 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 کی بات ہوئے تو پھر اس کی درستی سے وہ بیوہار کتھن ماتر ہو جاتا ہے کہنے ماتر اپنے مندل کھنڈ میں آپ لوگوں کے چلتا ہوگا دودھ کی دہنیا سب دے سنا دودھ کی دہنیا پرانے لوگوں نے سنا ہوئے تم نے نہیں سنا ہوئے ایسا ہے کہ چار بچے کھیل رہے بارہ پندرہ ورس کے عمر کے ہیں کچھ بھی کھیل کھیل رہے ہیں آج کے حساب سے تو کرکیٹیں کھیلیں گے اور کک کھیلیں گے اب ایک سمجھ لے ان کا چھوٹا بھئیہ آیا چھ سات برس کا ہم بھی کھیلیں گے مچلنے لگا رونے لگا تو وہ آپس میں سارا کر کے ہاں ہاں چلو تم بھی کھیلائیں گے تمہیں بھی کھیلائیں گے اور تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کرے اس کو اپن سامل گنے نہیں اپن اس کی گنتی نہیں کریں اس کا من بہلانے کے لیے اسے کھیلائیں بس تاکہ وہ سانت رہے اور ہمیں ڈشٹر بھی نہ کریں یہ بار گین پکڑا دیئے چپیں کو بڑیہ بڑیہ بہت اچھا چھککا بن گیا رن بن گیا یہ بن گیا یہ بن گیا اتنے میں وہ سانت ہو گیا تو یہ سنیوگی قطن جو ہیں پہلے دے یہ اس پشت چطر بننا چاہیے دماغ میں کہ جب جب ہم بیوہار نئے یا بیوہار سبد کا پریوک کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا چھوی بنتی ہر چیز کا بادچی آردھ ہم سمجھتے کرسی بولا تو کرسی کا ایک چطر خیال میں آ جاتا ہے روٹی بولو تو روٹی کا چطر خیال میں آ جاتا ہے ہے کی نہیں ہر ہر سبد کا بادچی جو ہے ہم سبد پہ نہیں کھڑے رہتے وہ جس پدارت کے لیے وہ سبد کا پریوک کیا جاتا ہے وہاں تک پہنچتا اپنا گیان تب تو بھاسا کا پریوک کرنے کی سارتھکتا ہے نہیں تو کائے کا مطلب ہے تو بیوہار بولیں تو کیا خیال میں آتا ہے اب کس کے آپ لوگ تو اپنے اپنا چنتن کر کے اپنے دماغ میں رکھیں کیا خیال میں آتا ہے اپن تو جنوانی کے حساب سے بات کریں کسی بھی بستو کو ان بستو کے سہارے سے سمجھنا سمجھانا یا ابھید بستو میں بھید کرنے کی جو پدھتی ہے اس پدھتی کا نام بیوہار ہے تو بستو کا سوادھین سوروپ سمجھنا سمجھانا الگ بات ہے اور ان کے آسرے سے کتھن کرنا الگ بات پنڈیٹ ٹوڈرمل جی نے موکش مار کے پرکاسک کے اُبھیا بھاسی پرکرن میں اُبھیا بھاسی جیسا کی اس کا نام ہے دونوں نیوں کا سوروپ تو بھاسط ہوا نہیں پرنتو آبھاس ماتر ہے جنس سے بھی سچا بیوہار بھی سچا کل تک تم کہہ رہے تھے کہ بیوہار بھی سربتہ ستیارت نہیں ہے کتھنچت ستیارت ہے بھوتارت ہے پریوجن بس ہے ارے سب کچھ ہے لیکن جو اس تھان بستو کے سوروپ کا ہے وہ بیوہار کا تو نہیں ہو سکتا داران میں سمجھیں اپن جیسے ماما کے دوست کو ماما کہیں تو پریوجن بس کہنا وہ کہنے میں کسی کو آپتی نہیں ہوتی نہ کہنے والے کو نہ ماما کو نہ ماما کے دوست کو کسی کو آپتی نہیں ہوتی بیوہار بڑیہ چلتا ہے لیکن اصلی ماما کے سوروپ میں اور ماما کے دوست کے سوروپ میں انتر ہے کے نہیں دو ماما تو نہیں مانے جا سکتے کہ ایک جے ہیں ایک بے ہیں بولو ماما کے دس دوست ہو ہیں تو دس ان لوگوں کو ماما جی بولا جا سکتا ہے لیکن مانا تو نہیں مطلب یہ بھی سچے اور یہ بھی سچے ایسا تو دنیا میں کوئی مان ہی نہیں سکتا کہنے کے لیے بیوہار چلانے کے لیے ششت اچار کے لیے پریوجن کے حساب سے جو بات کہی جاتی ہے سب لوگ سمجھتے ہیں سجن لوگ سمجھ دار لوگ لوگ بیوہار میں ہمیں سب بہت چطر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہنے کے ماما ہیں اور یہ رشتے کے ماما جو اصلی ماما تو یہ ہے ایسے جو جو مجھر کو مہلائے ہیں تو ہم سب کے لیے اممہ جی سبد کا پریوج کرتے کہ نہیں کرتے اممہ جی بہن جی ایسے آدھر پور وقت سبدوں کا پریوج کرتے ہیں تو کرنا غلط ہے کہ صحیح ہے ویوہار چلانے کے لئے صحیح ہے ماننے کے لئے غلط ہے اسی بات کو محسوس کرانے کے لئے ٹوڑر ملجی نے وہ سوتر دیا کہ یہ اُبیع واسی جو ہے دونوں نئیوں کو سمان روپ سے ستیارت مانتا ہے لوگ بیوہار میں ایسی گلتی کوئی نہیں کرتا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اسے ویسی کی ویسی مان لیا جائے ایسی مورکتہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا سب جانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کا آشک کیا ہے لیکن آتما کو سمجھنے میں ہم یہ گلتی کر جاتے کہ جو بیوہار نے اسے کہا ہو دونوں کا ایک سا بجن یہ بھی سچا ہے دونوں سچے ہیں لیکن دونوں کی ستتہ کے بجن میں بہت پرک ہے یہ سمجھنا چاہیے آتما منوں سے ہے یہ بھرتمان منوں سے پریائے میں جو آتما بیٹھا ہے اسے بتانے کے لئے کہا گیا ہے اور آتما چاہیتن سوروپ ہے یہ اس کا ترکالی سوروپ دانے کے لئے کہا ہے تو آسرے کرنے یوگ کون ہے تو جو چاہیتن سبھاو ہے وہ آسرے کرنے یوگ ہے اور جو منوس سے والا کتھن ہے جاننے یوگ ہے ماتر جانا ہوا پریوجن وہاں اس اندرب میں پنڈٹ ٹوڑر ملجی نے ساپ ساپ لکھا ہے ویوہار نے سوہ درب پردرب کو وہ ان کے بھاو کو وکارن کار آدھی کو کسی کو کسی میں ملا کے نروپن کرتا ہے ملاتا نہیں ہے مل سکتے ہی نہیں ہے کیا بولا دو درب جو ہے وہ مل سکتے نہیں دو درب کی گھن نہیں مل سکتے دو درب کی پریائیوں میں ایک پریائی کا کارن دوسرا درب بنے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن نروپن کرتا ہے جو کہاں جاتا ہے وہ کہنے کا نام بیوار ہے اس لئے ایسا بولتے ہیں کہ بیوار نئے نروپن کرتا ہے جیسے کوئی وقت سمجھاتا ہے ایسے بیوار نے بھی سوہ درب پردرب کو انہ کے بھاووں کو وہ کارن کاریادی کو کسی کو کسی میں ملا کے نروپن کرتا ہے سو ایسے ہی سردھان سے متھیات وہ ہے گجب بات تو یہ یہ ٹوڑر مل جی دوارہ لکھی گئی بہت کرانتی کاری پنگتیاں ہیں اور جب اپن بولتے ہیں بیوار کے سردھان سے متھیات ہے لوگ اس کو بہت گلت ڈھنگ سے پرستط کرتے ہیں وہ یہ پچار کرتے دیکھو بیوار کے سردھان سے متھیات ہے دیو گرو کی سردھان متھیات ہے اور یہ بھکتی کرتے دیا کرتے دائم کرتے یہ سب متھیات پوز پاٹ وہ بیوار ہے برس سنیم پالن کرنا وہ بیوار ہے اور اس میں متھیات بتاتے یہ اکانت نہیں ہو گیا اس پنگتی کا کتنا بڑا دروپی یوگ کیا جاتا ہے ایسا تو کوئی نہیں مانتا کہ یہ سب بھاو میں متھیات ہے برس سنیم کی کریا میں متھیات ہے ایسا تو کوئی نہیں مانتا یہ ہلہ ایسا ہی اُڑا جاتا ہے تو بات آج اس کلیر ہو جانے چاہیے کہ بیوار نے جو کہا کیا اس نے تین کام کی یہ یہ ہاں جو بتائے ہیں اس کی آدھار پر اپن بات کریں سوہ درو پر درو کو ان کے بھاو کو کارن کار عادی کو کسی کو کسی میں ملا کے نروپن کرتا ہے تو نروپن کرنے میں تو متھیات نہیں بتایا ماما کے دوست کو ماما کہنے میں تو متھیات نہیں بتایا لیکن ماننے میں تو متھیات ہے یہ تو ساری دنیا تو اپن یہ تینوں کے پریوگ دیکھیں یہ تو فارمولہ ہے سوتر ہے گھنیت میں سوتر بتاتے ہے نا بیج گھنیت میں ایسے بتاتے ہیں نا ایسے یہ تو سوتر ہے اب اس کو لگاؤ تو سوہ درو پردرو کو ملا کے نروپن کرو کرو اچھا کیسے کرتے سوہ درو سوہ پتر مکان یہ پردرو ہو گئے اب اپنے انہیں ملا کے نروپن کرتے ہیں تو کیسے کرتے مکان میرا ہے مکان میں نے بنایا ہے میں نے کھریدا ہے میں نے بیچا ہے ارے اپن میں سبد بولتے ہیں نا تو اس میں بھی سوہ اور پر کو ملا کر کے ہی اپنا پریوگ ہوتا ہے سوچو بہت مارمک بات کہنا چاہتا ہوں صبح سے سام تک ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں بھونک لگ آئی برس کرنا ہے سنان کرنا ہے ناستہ کرنے جانا ہے پوزن میں جانا ہے پروچن میں جانا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں صبح سے سام تک تو جتنے بار سوچتے ہیں اتنے بار سب بار میں کا مطلب کبھی اپن ترکالی دھو ہوں میں ایسا سوچتے کہ اپنے آتما اور سریر کو ایک روپ مان کر ہی اپن میں کے بارے میں بات کرتے اس لئے تو میں کون ہوں نبند ہم نے وہاں پڑھا تھا تو بھالک ہوں میں برد ہوں میں سیٹھ ہوں میں اسطری ہوں میں پروس ہوں میں پندت ہوں اپنے چھہ ڈالا کی بھاسے میں بولیں تو میں سکھی دکھی میں رنک راو میرے دھن گرہ گودن پربھاو میرے ستی میں سبل دین بے روپ سبھ مورک پروین اس سو در پردر میں ملا کے انبھو کرنے والا مدیات پر کہنے میں پاپ نہیں کہنے میں دوست نہیں کہنا تو پڑتا ہے سمجھ میں آیا نا ہم 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 کہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے مجھے وہاں کلاس لینی ہے مجھے یہ کتاب لکھنی ہے مجھے یہ کرنا ہے تو یہ سریر کو اپنے ساتھ میں رکھے بنا کیا یہ بات اپن سوچ سکتے مجھے بھوجن کرنا ہے تو میں اور سریر یہ دو چیزیں ارے مدیات میں تو میں تو ایک طرف لے جاتا ہے بھگوان آتما سریر کو ہی میں مان کر بات کرتے ملانے کی تو ملائے تو تب جب دو مان اپنے چت میں یا اپنی انبھوتی میں دو تو رہتے ہی نہیں ایک سریر ہی ہے وہ ہی میں ہوں تن اپنی اپج جان تن نصت آپ کو ناس مان تو دیکھو پنڈی جی نے دو چھوڑ بتا دیئے ایک اپج ناس ہونے جنم اور مرن کا اب بیچ کے سب لگا لی تن بالک اپنے کو بالک جان تن یوبا اپنے کو یوبا جان تن دوبلا اپنے کو دوبلا جان تن روگی اپنے کو روگی جان اور انت میں تن نصت آپ کو ناس مان تو اس طرح دیئے میں ایک اتو بدھی یہ مانتہ اپنی انادی سے چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ متھیات ہونے پر بھی دے اور آتما کا سنیوگ برطمان میں ہے اس لئے کثن تو بینا ملائے کیا نہیں جا سکتا ارنت بھگوان کی بانی کھری اور سب بھگوانوں کی تو تیتھن کروں کی تو بھگوان کی معنی کھرتی ہے یہ سوہ دربی اور پردربی کو ملا کے ہی کہنے والا کثن ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم قدم قدم پر کس طرح دو دربیوں کو ملا کے بات کرتے پنڈی جی اتنا سامدھان کرنا چاہتے کہ بھئی کتنی ملا کے بولو کوئی سامدھ بتاتے ہیں سنی یو کا گیان کراتے ہیں کوئی اس میں دوست نہیں ہے بس اتنا دھیان رکھنا کہ جیسا بیوہار میں نروپن کیا ہے ویسا سردھان نہیں کرنا ماننا نہیں اس لیے لکھا اس کا تیاق کرنا ایسے ہی سردھان سے اس کا متھیات ہے اس لیے اس کا تیاق کرنا تو کس کا نروپن کرنے کا ماننے کا یہ ہے یہ میں نے نئے رہش پستک لکھی ہے وہ یہاں آنہ نہیں پائی اس میں ایک پرس نے اٹھایا ہے کہ جب نروپن کرنے کی چھوٹ ہے تو ماننے کا نصیت کیوں کیا جا رہا ہے کہ سکتے ہو لیکن ماننا مت یہ تو بیمانی نہیں ہوئی کہ دے اور آتما کو ایک کہنا تو کہ میری عمر پیسر سال کی ہو گئی مجھے یہ بیماری ہے میں نے علاج کرنا ہے تو کہو کہنے میں کوئی دوست نہیں ہے ماننا نہیں یہ دو برودی باتیں کیسے چلتی ہیں جین آگم میں کہنے میں مت یعنی ماننے مت یعنی ویسا کہنے میں دوست کیوں نہیں کہنے کی پرمیشن کیوں دیتے ہوا بات سمجھ میں آئی پرس نے اس میں اٹھایا ہے یہ نئے رہش میں تو اس کا سمان سن لو بھئی جو کہنا ہوتا ہے وہ لوک بیوار چلانے کے لیے ایک پریوجن بسیش سے کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا اس میں موکش مارگ ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی سوال نہیں ہے جیسے ماما کے دوست کو یا ماما کے پڑوسی کو ماما کہنا تو ایک سشتہ چار کے ناتے آدر کے ناتے کہا جاتا ہے وہ رشتہ نبھانے کے لیے وہ بات نہیں کہی جاتی جگت میں بھی یہ دونوں بات چلتی کہ نہیں چلتی مجھے بتاؤ آپ کو جناغم کی بات سے اتراج ہو تو پہلے اپن دنیا کی ریتی رباج سے چرچہ کر لے رہے ہیں یہی ادھارن جو اپنا چل رہا ہے کہ ماما کے پڑوسی کو ماما کہنا اس میں دنیا میں کسی کو اتراج نہیں ہوتا اور مان لیا جائے تو سواپتی کریں گے ایسے کیسے ماما کہ ماننے میں بھی کیا دکھت ہے بتاؤ مان کے دیکھو تو پتا چلے گا سادی بیائے ہو بہے تو جو خرچہ سگے ماما کریں گے وہ ہی ان کے دوست بھی کریں گے بولو آپ جو کیا لاتے ہیں چی کٹ مکٹ لاتے ہے نا تو جو سگے ماما لاتے ہے جتنا خرچہ وہ کریں گے اتنی وہ کریں گے کہنے کا آسہ یہ ہے کہ جگت میں یہ دونوں بات میں ایک ساتھ چل سکتی کہنا لیکن سردنان نہیں کرنا ماننا نہیں ویسا اور کہنے میں اتراج نہیں اور مانتا کوئی ہے نہیں دنیا میں کسی کو مان مت لے بچوں کو بلے سمجھانا ہو بھائی بھال بدھی بھالوں کو سمجھانا پڑتا لیکن جو سمجھ دار بچے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے سمجھ نہیں لگتے تو مانتا وستو شروع کے انسار ہوگی تو موکش مار کے پرگٹ ہوگا مانتا گلت ہوگی تو موکش اس لئے ماننے سردھان کا نشید ہے پرسن کیا تھا کہ جب ماننے کی پرمیشن ہے تو سردھان کا تیاغ کیوں کراتے دھیان رکھنا بیوار نئے کا تیاغ کرنے کا مطلب جیسا بیوار نئے میں کہا جاتا ہے بیوار سردھان کرنے کا تیاغ ہے بیوار کو پرمارت نہیں ماننا یہ اس کا تیاغ ہے اور دنیا میں یہ ہوتا ہے ہمیں بیوار کا تیاغ کرنا ہے ہمیں تو نشید والے ہیں یا جی لوگ تو نشید والے ہیں جی کائے کو بیوار پالیں گے تو بیوار کا تیاغ کرنا مانے پوزہ کرنا چھوڑ دیا پرکچال کرنا چھوڑ دیا مندر بنانا چھوڑ دیا ساست تیاغ سب بیوار ہی تو ہے بیرس سیل سیم نہیں پالتے یعنی کریائیں چھوڑ دینا جن بائے کریائوں کو بیوار سے موکش مار کے کہا جاتا ہے وہ کریائیں چھوڑ رہے ہیں ایسا جگت میں ایک بھرم پھیلائے جاتا ہے تو بتاؤ یہاں یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں باسطوں میں بیوار کے گرہن کا اور تیاق کا کریہ سے کوئی لینا دینا نہیں پھر سے کیا بولا بیوار کے گرہن کا یا بیوار کے تیاق کا کریہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بلکل گیان اور سردھان کی چیز ہے ابھی گرہن نشجہ نے انہیں کو یہ تھاوت نلوپن کرتا ہے تو پہلے اس کے پریوگ اپن کلیر کر لیں کہ سوہ دروے پر دروے کو ملانے کی بات سمجھ میں آگئی ہے کہ دے اور آتما کو ایک کہنے بیوار اسطری ہے پروس ہے بچہ ہے برد ہے اتیادی اتیادی اور یہ مکان میرا ہے مندر میرا ہے یہ دیش میرا ہے یہ سب کیا ہے یہ سوہ دروے پر دروے کو ملا کے کثن کرنے کی یہ دیو ہمارے ہیں یہ گروہ ہمارے ہیں یہ بھی سوہ دروے پر دروے کو ملا کے دیو دیو کے ہیں کہ تمہارے ارند بھگوان ان کے ہیں کہ ہمائے ہو گئے بات سمجھ بھابوں کو بھابوں میں جیسے پر کے گھن کو اپنے میں ملا سریر سوستے ہے تو میں سوستے ہوں سریر گورا ہے تو میں گورا ہوں سریر کالا ہے تو میں کالا ہوں تو پر کے گھن کو اپنے میں ملا کے کہتا ہے نروپن کرتا ہے کون جو کرے اس کا نام بیوان جو اس طرح کی ملی جلی پدھتی اپنا ہوئے اس شیلی کا نام اس وانی کا نام اس گھن کا نام بیوان ہے کارن کارے کا تو بہت اس پشت ہے واسطہ میں تو پرتیک دربے اپنی تت سمیں کی یوگتہ ننسار پرنمن کرتا جیسی جس پریائے میں یوگتہ ہے ویسا اس پریائے میں کاری اس دربے کی ستح سامرت سے ہوتا ہے لیکن لوگ بیوار میں ایسا نہ کہا جاتا ہے نہ یہ بات چلتی لوگ میں تو پر کے ساتھ کارن کار سمبن جوڑا جاتا ہے کیسا ہو گیا اس لئے ایسا ہو گیا سمجھ میں آئے نا مان سون جلدی آگیا برسات ہو گئی تو جیس معاملہ بگڑ گیا اور بھی دنیا بھر کی بات پستک ہیں تو گیان ہوتا ہے پرکاس ہے تو بجلی چلی گئی تو مائک بند ہو گیا مائک بند ہو گئی تو پرپچن بند ہو گیا یہ کارن کار کو ملا کے نروپن کرنا ہے کہ نہیں پھلانی چیز گلہ کھٹائی زیادہ کھالی تو گلہ کھراب ہو گیا دبائی کھالی نمک کے پانی کے گرارے کر لیے تو گلہ ٹھیک ہو گیا یعنی جگت میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ ملے گئی نہیں دنیا کے مارکیٹ میں کارن کارے میں تو ایک کو دوسرے میں ملا کے ہی بولا جاتا ہے ساستری یہ بھاسا میں بولیں تو نمت کی پیدانتہ سے ہی دنیا میں کتھن ہوتا ہے نمت دین درشتی ہے اور نمت دین مانی ہے جگت کی اس سے ایسا ہو گیا لیکن دکھت یہ ہے کہ جگت میں ایسا مانتا بھی ہے تو دکھی رہتا ہے کیا بولا پرد ربی سے اپنا کارے ہوتا ہے یا میں پرد ربی کے کاریوں کا کرتا بھوکتا ہوں تو ایسے ماننے میں انت دکھ ہے پرتی سمیں بھلے وہ نوم گریگ میں بیٹھا ہوا وہ دیو ہوئے نوم گریگ کا اہم اندر تو ابھی انت دکھی ہے تو جگت میں بیوار چلنے دو جگت میں نمت کی خوز ہی جگت کا پریوجن ہے دیکھو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کوئی بہت کٹھن بات نہیں ہے پانچ سموائے اپنے آن کہے سبھا پرسارت کال لبدی ہون ہار اور نمت سموائے مانے گروپ پانچ چیزوں کا گروپ ہے جو بھی کار یہ ہوتا ہے اس میں پانچ بات ہوتی کہتے ہیں جو اپادان کا کار یہ خود تو نہیں کرے لیکن اس نے کیا اس سے ہوا ایسا انکول ہونے کا آروپ اس پر آ رہے یہ ہی کہہ لہا تھا پستک چچمے سے گیان ہوا پستک سے گیان ہوا پرکاس سے گیان ہوا بائی نے روٹی بنائی کمار نے گڑا بنائیا اب روڈ بہت اچھی ہو گئی تو گاڑی بہت بڑیا چلتی ہے سمجھ میں آیا نا ایکسی ڈینٹ بھی بڑیا ہو جاتے ہیں روڈ بڑیا ہوتی ہیں ایسا دیکھا میں نے ایک بہت برسوں پہلے راجستان کا سمجھ چاہر آیا تھا یہاں کی سڑک جب سے اتنی اچھی بڑیا فور لین بن گئی ٹو لین بلکل چکنی بلکل تو اب یہ جو اونٹ جاتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مرنے لگے یا سڑک بننے سے اونٹوں کے مرنے سے کیا سمجھ ہے اب لوگ انا نمد بھگاتے ہیں سو ڈیڑھ سو سو سے نیچے تو چلتے نہیں اور وہ اندھیرے میں دکھتا نہیں جب تک لائٹ پڑی دکھا تب تک تو گئ تو کنٹرول نہیں ہو پاتا تو سارا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکول با پدارت اس سے ایسا ہو گیا یہ کہا جاتا ہے اب چار چیزوں کے بھاسہ میں جواب دیا جائے تو جگت میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے ہوں نار کی بھاسہ میں بولیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک بس جا رہی تھی وہ پلٹ گئی اس میں بیس آدمی مر گئے چالیس آدمی گھائل ہو گئے پانت دس بچارے سرکشت بچے تب پوچھو جو مرے وہ کیوں مرے انہیں تو مر نہیں تھا ہوں نار کا جواب کیا ہوگا انہیں تو مر نہیں تھا جو بچے وہ کیوں بچے انہیں بچنا تھا جو گھائل ہوئے وہ گھائل کیوں ہوئے انہیں گھائل ہونے کا ودہ تھا تو گھائل ہو گئے تو اپادان کی سب کاریوں کی ایک سی بھاسہ ہے ایسا ہونا تھا ایسا ہی اس کا سب اؤ تھا ایسا ہی اس کی کرم بد میں تھا سمجھ میں آیا نمیت میں پھر ایسے اس تھول روپ سے دیکھو تو بس پلٹنے کا نمیت تو سب کے لیے ایک سی ہے تو ابھی آگے بیٹھے تھے یا پیچھے بیٹھے تھے ان کو زیادہ چوٹ لگی ان کو نئی لگی کوئی بچہ پاس ہوا تو ہونہار کی بھاسہ میں بولیں پاس ہی ہونا تھا اس لئے پاس ہو گیا تو یہ جواب دنیا کی گلے اترے گا پھیل ہونا تھا اس لئے پھیل ہو گیا اس سے لوگ بیوستہ نہیں چلتی ہے ہاں موکش مار کے چلتا سنو دھیان سے بہت مارمک بات ہے بھائی موکش مار کیسے چلے گا کہ پر سے ایسا پرد ربیوں سے یہ کار ہوا ایسا مانے تو انتانو بندی راگ دویس ہوئیں گے سمیق درسن تو چھوڑو تتو نرنہ میں بھول ہے سکھی ہونے کے لئے سمیق درسن کے لئے درسٹی سبھاو سنمک ہونا چاہیے اور وہ تب ہوئے گی کہ پہلے یہ سفائی ہو کہ پرد ربی سے بھلا بھلا ہوتا ہے ایسی مانتہ چھوٹ نہیں چاہیے بھئی آپ نے دردی کی جیسی یگتہ ہے میں سے ہوا پر کا اس میں کوئی دوست نہیں ہے اس لئے سردہ کی بات کہی جاتی سبھاو کے اولممن کی بات کہی جاتی سمجھ میں ہون ہار جان کر نش چند ہونے کی نراکل ہونے کی بات کہی جاتی نمت کرتا نہیں ہے یہ سردان کرا جاتا ہے لیکن جگت میں ہمیں اچھا کالے ڈھونڈ نا ہے وہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہے وہاں کے بچوں کی سرویس اچھی لگ جاتی ہے وہاں پہ ریجلٹ بہت اچھا آتا ہے وہاں سبدائیں بہت اچھی ہیں تو یہ جگت کا بیوار یہ اپادان اور ہونہار کے حساب سے چلے گا کہ نمت کے حساب سے چلے اس لئے جگت کی بھاسا نمت پردان ہوتی ہے اور جناغم میں بھی جہاں تکت نروپن ہو ہے وہاں تو یہ چار سموائے کی بات ہو گی اور جہاں بیوار سے کثن کرنا ہو ہے تو نمت کی پردان سے بات ہو یہ گیار بن گھنستان سے کیوں گر جاتا ہے ارے درسن موکہ چار موکہ ادھے تیو رہ ہو گئے سیتا جی کو رامن لے گیا کیوں لے گیا اتنے کشت کیوں سینے پڑے پھر انہی سیتا جی کے لئے ید کیا اور پھر واپس آگئے تو انہی کو پھر نکال دیا ارے کیا کریں سیتا جی کے اساتح کا عدیہ ایسا ہی تھا پور جنم میں انہیں ایسا کیا تھا ان کے اساتح کا عدیہ آگئے تو کرم عدیہ کی طرف سے نو کرم کی طرف جی نو کرم یعنی پرد کچھ بھی بھلا بھرا نہیں کرتا ہم مانتے لیکن کمٹ نے پارس نات پہ افسر کیا تھا اس سطح سے کون انکار کرتا ہے بتاؤ مجھے جب کمٹ کو پارس نات کا کیا بھگاڑ پایا کس کا بھگڑا دکھی کون تھا اچھا پارس نات دکھی تھے کمٹ دکھی تھا جس سمئے وہ افسر کر رہا تھا تو کون دکھی تھا کمٹ ہی دکھی تھا نا پارس نات دکھی ہوئے ہی نہیں تو ان پہ افسر کیا یہ نمیت دین نیوں میں چلتی ہے سماج میں چلتی ہے یہ کارن کارم کو کسی کو کسی میں ملا کے نروپن کرتا ہے تو نروپن کرنے میں سنو دھیان سے صحیح بستو استطیقہ جدی ہمیں گیان ہے تو یہ نروپن کرنا بیوہار کہا جائے گا اس کو بیوہار کب بولیں جب نشجہ کا گیان ہو واسطو استطیقہ گیان ہو تو یہ بیوہار کہا جائے گا اور اگر ایسا گیان ہو ہے اسی کو سچا مان کے ہم بات کریں تو وہ سردان متھیات ہے تو وہ کثن بھی متھیات کا ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی اس لیے نشجہ پوروک بیوہار ہوتا ہے اس یہ ہمارے اصلی ماما نہیں ہیں ایسا مان کر ماما بولا جائے تو وہ بیوار کہلائے گا اور اسے کو اصلی ماما مان کے بولا جائے تو وہ ملک کہلائے گا کتنا سندر ہے سندر ہے کون ماما یہ پرکرن بہت اسپشت ہونا چاہیے دیکھو پھر پرسنے ہے یدی ایسا ہے تو جن مارگ میں دونوں نئیوں کا گرہن کرنا کہا ہے سو کیسے اب یہ بات ہے آپ کہتے ہیں بیوار نئے سردھان سے متھیات ہے اس لئے اس کا اتیاق کرنا اور انیک جگہ یہ لکھا ہے بیوار کا بھی سردھان پنڈی جی نہیں لکھا ہے یہ اس کلاس میں آئے تھا نشی کا نشی روپ اور بیوار کا بیوار روپ سردھان کرنا یوگ ہے سسنے پرسن کیا شاید اس میں آگے آئے گی وہ بات عوی 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 پرکڑ میں ہے اس میں کسی بھی کسی اس پر آئے گی بتا جی چلو سسنے پرسن کیا کہ سردھا نشچے کی رکھیں گے اور پرورتی بیوار کی کریں گے تب تو تم سنتو ہو کہ نہیں نشچے کا سردھان کریں اور بیوار کی پرورتی کریں تو پنڈی جی بولتے ہیں نشچے کا نشچے روپ اور بیوار کا بیوار روپ سردھان کرنا یوگ ہے ایک نئے کا سردھان کرنے سے ایکانت متھیات ہوتا ہے اب سمجھ سے آگے بیوار نئے کا سردھان کرنا کے چھوڑنا آج یہ جلنت پرس نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا سمہ دھان اچھی طرح سے سمجھ لیجئے پہلا سوطر تو یہ ہے کہ بیوار نئے کا سردھان کرنے یا چھوڑنے میں کریا کا کوئی لینا دینا نہیں کوئی آدمی دو گھنٹا پوجا کرتا ہے کروڑوں روپے کا خرچہ کوئی بات نہیں جتنا کم ہم دے دیں گے تم کرو جو کمی ہوگی تو دیکھی جائے گی تو زیادہ بیوار والا ہے اور کوئی کہتے نہیں پوجا کرنے میں دھرم نہیں میں تو اپنے آتما کا دھیان کروں گا تو وہ نشجے والا ہو گیا کریا سے کوئی سمبند نہیں یہ کہنا ہے تو کائے سے سمبند ہے گیان اور سرددان سے مانتہ سے گیان میں بیوار کا گرن ہوتا ہے اور گیان میں بیوار کا تیاغ ہوتا ہے اب اس کے آگے تو یہ بتائیں گے کہ ایک ہی پرکار کی مانتہ میں اسی میں گرن ہے اور اسی میں تیاغ سمبند سے دھانت میں گربیت ہو جاتے تو پہلے تو یہ کلیر کرو یدی ایسا ہے تو جن مارگ میں دونوں نئیوں کا گرن کیسے کہا ہے ایک آگے جو نشطے ویوار سمبندی پرسنو اتر آئیں گے اس میں ایک بہت سندر پرسن ہے کہ باروی گاثہ کی ٹی کا سمیسار کی اس میں امرت چندر آچار نے ایک گاثہ ادرت کی ہے وہ انگار دھرم امرت کی کیا ہے کہ یدی تم جن مت میں پرورتن کرنا چاہتے ہو تو نشطے ویوار دونوں نئیوں کو مت چھوڑو ویوار کو چھوڑ دیں گے تو تیرت کا لوپ ہو جائے گا اور نشطے کو چھوڑ دیں گے تو تتو کا لوپ ہو جائے گا تو سارا جناغم میں جب دونے ہیں تو دونوں نئے ماننے کے لئے ہی تو کہے ہیں نا صحیح بات ہے ماننا پر ماننے ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی سمجھنا ہے ڈاکٹر صاحب دادا نے ایک بار کسی پرسنگ میں بہت سندھر ادارو دیا تھا جو ہم پرسکشن کر رہے تھے ایک آدمی اپنی دکان پر بیٹھا ہے تو ایک وقتی آیا اور کچھ بات کرنے لگا فلانی چیز ہے کے نہیں اتنے میں اس کا گنشت مطر آگیا بہت دنوں بعد آئے بہت چلے گئے تھے اب پندرہ بیچ دن لگ گئے اس لئے مل نہیں پائے بولو ہماری لائک کام ہو تو بتاؤ کچھ نہیں یہ لسٹ ہے کرانے کی دکان تھی پانچ کلو سکر ہے ایک کلو گی ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ لے لو نوکر سے کہہ دیئے تو لے رہے ہے اس نے تھوڑا سنکوچ میں کہا آپ تو جانتے ہوں کھاتے میں لکھ لی پیسے کسی بات کرتے ہو تمہاری دکان ہے کس نے کہا تم سے پیسے کے لیے ہے ایسا اس نے بڑے پرین سے اس کو بولا تمہاری دکان جتنا چاہے پیسے جب مانگیں تب بولنا کون مانگ رہا تم سے پیسے تو جو پہلے والا بیٹھا تھا بڑا خوص ہو گیا یہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو اس نے کہا بھئی ہمیں بھی تھوڑا سامان دے دو ہم بھی پیسے آگلے میں چکا دیں گے آج نگت کل ادھار سمجھ میں آئے نا یہ آئے ہیں اور تم ان سے کہہ رہے ہو کہ کون پیسے مانگ رہا ہے جتنا چاہیے ہوتا لے جاؤ اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ادھار دینے کا سسٹم نہیں ہے ہمیں جانتے نہیں کہ تم انہیں بھی جانتے ہیں اور تمہیں بھی جانتے دونوں کو جانتے ہیں اس لئے ان کے لئے بندار کھلا ہے تمہیں لئے سسٹم نہیں تو جاننے جاننے میں پھرک ہوتا کہ نہیں ہے بتایا تھے نا اس دن اپنا بیٹا ناٹک چل رہا ہو بچوں کا اور اپنا بیٹا کوئی اس میں رول کر رہا ہو تو اس کو جاننا پڑوسی کا بیٹا یا کوئی دوسرا بیٹا کر رہا ہو تو اس کو جاننا جاننے جاننے میں پھرک ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ سب کا جاننا ایک سہی ہو جاتا ہے آپ اس ٹیشن پہ کھڑے ہیں نیرنطر ہو رہا ہے اس گاڑی کا بھی ہو رہا ہے اس گاڑی کا بھی ہو اور جس گاڑی سے آپ کو جانا ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں جانتے تو سب کو ہیں لیکن اپادے کسے مانتے جن سے ہمارا پریوجن نہیں ہے ان کا جاننا ماتر جاننا ہوتا ہے جن سے ہمارا پریوجن ہے اس کا جاننا بھی ہوتا ہے اس کا گرہن کرنا بھی ہوتا ہے تو بیوار نے اسے جو کثن کیا جائے دیکھو جن مارگ میں دونوں نیوں کا گرہن کرنا کہا ہے اب یہ جو ستر پنڈت جی نے اس میں بتایا ہے پوچھ گردیو تو اس پہ بہت ریجتے تھے اور پہلے سونگر سے جو گرنث پرکاشت ہوتے تھے مول سمی سار پروچن سار وغیر بھی تو اس میں ایک پیج ساستروں کا ارث سمجھ نے کی پدھتی اس ہیڈنگ سے دیا جاتا تھا اور اس میں یہ انس لکھا جاتا تھا موکش مارگ پرکاشت کا آج بھی شاید وہاں یہ پدھتی ہوگی بہت مارگ میں کھے جن مارگ میں دونوں نیوں کا گرہن کرنا کا ہے سو کیسے سنو گرہن کرنے کا طریقہ دونوں کو گرہن کریں ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن ایک کو چھوڑنے میں اس کا گرہن ہے یہ بڑی بچھتر بات کیا بولا مہندر جی ایک کو یعنی بیوان ایسا ہے نہیں دیکھو جن مارگ میں کہیں تو نشجہ نیکی مکتہ لیے ویا خیان ہے اسے تو ستیار ایسے ہی ہے ایسا جان آپ کو نشجہ نیکی مکتہ سے بیا خیان ہے کہ بیوان کی مکتہ سے ہے ہمیں کیا پتہ ارے اوپر بتایا ہے ستر فارمول دیا ہے سوہدر پردر روی کو بلا کے نروپن کرے سمجھ لے نا بیوان کی مکتہ سے دونوں کو بھنن بھنن بتا وے سمجھ لے نشجہ کی مکتہ سے آتما اپنے بھابوں کا کرتا بھوکتا ہے پردر روی کا کرتا بھوکتا نہیں ہے ایسا بتا وے سمجھ نا نشجہ کی کرتا مکتہ سے ہے اور سریر آدھی کی کریہ میں ایسا کرنا چاہیے راتری بھوڑن نہیں کرنا چاہیے ابکچ بکچ نہیں کرنا چاہیے بھوڑوں کا دھارن کرنا چاہیے ایسا بتا ہوئے تو سمجھ لینا بھوڑن کی مکتہ والا انہیں پہچان بتا دی نا پہلے اس کے بعد میں یہ لکھا ہے تو جہاں نشجہ نے کی مکتہ سے کتھن ہے وہاں ایسا ہی ہے ستیارت ایسا ہی ہے ایسا جاننا تو وہی اس کا گرن نشجہ نے کا ست مان نا یہ گرن ہے اور کہیں بیوار نے کی مکتہ لیے ویا خیان ہے اسے ایسے ہے نہیں بولو نیگیٹیو لینا کہ ایسا ہے نہیں نمیت تادی کی اپیک چھا اپچار کیا ہے گیانہ برن کرم کے ادھے سے گیان ہی ہوتا ہے درسن مو کے ادھے سے جیو کو متھیات ہوتا ہے پھلان کرم کے ادھے سے ایسا ہوتا ہے یا ان بھاو سے ایسے کرم بندتے ہیں تو اس نے کو گھرن کرنا ہے نا تو کیسے کرنا ایسا ہے نہیں نمیت تادی کی اپیک چھا اپچار کیا ہے ایسا جاننا گجب بات اپنے کبھی ساسطر پڑھتے ہیں تو یہ فارمولا خیال میں رہتا ہے چرنان یوک کے گرند پڑھیں گنستان کی کلاس چلتی ہے کبھی بیچ میں پرطمان یوک کی گھٹناؤں کا بھی اُلے کھا جاتا ہے تو ایسا ہے نہیں نمیت تادی کی اپیک چھا اپچار سے کہا گیا یہ بات خیال میں رہتی ہے دوبی نے کہا ہم کوئی راجہ رام چند ہے گیا ان کی گھر والی چھ مہینہ راوان کے ہاں رہی آئی انہیں گھر میں رکھ لیا تو ہم کوئی ایسا سمجھتے ہو بات پھیل گئی اُس جمانے میں بھی چلتے ہوں گے بات سب بغیرہ میڈیا ہوگا سوشل موڈیا وائرل ہوگئی راجہ تک آگئی انگا بات تو سچی ہے آدیس دے دیا سینہ پتی قرطان توقر کو جاؤ تیر سی آترہ کرا لو پھر وہیں چھوڑے آنا تو یہ بات نمیت تعدی کی اپیک چھا اپ چار سے کہی گئی ہے واسطہ میں تو سیتا جی کے درب کی اتنے دن اس جنگل میں رہنے کی اور وہ بھامندل کے آنے کی اور بہن بنا کے لے جانے کی اور وہیں لب کو سونے وہ نکی پکی تھا کہ نہیں بتایا نی دادہ نے جو ہونا ہوگا وہ بات نکی ہے لیکن کتھن ایسے ہی ہوتا ہے اپنی یہ جانے کہ یہ کتھن ہے بستو ایسی نہیں ہے تو سونے اپن نے بیوہر نیکام اس طریقے سے گرن کیا دیکھو بیوہر کے کتھن میں جو پرمارت چھپا ہے تو بیوہر کے مادیم سے پرمارت کو پہچان لینا یہ تو اس کا گرن ہے اور اسے پرمارت نہیں ماننا یہ اس کا تیاغ ہے پرمارت نہیں ماننے میں بیوہر کا تیاغ ہوتا ہے بھائی صاحب پوی پاٹ چھوڑنے میں برسیل سیم چھوڑنے میں نہیں تو بیوہر کا تیاغ ہے اور نہ یہ کرنے میں اپن کوئی بیوہر کا گرہن کر رہے یہ تو سب ماغ ہے جس کو جیسا آتا ہے اس کو ویسا آتا ہے اس کریہ میں تو نئے ہوتا نہیں پنڈی جی نہیں لکھا ہے پرورت میں نئے کا کوئی پریوجن نہیں ہے جس درب کی پرنت ہو اسے اسی درب کی کہنا سو بیوہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے چرچہ تو ہوتی ہے سوا سوا دیائے ہوتے ماندلوں میں یہ نشطے بیوہر کے بارے میں اتنا clear concept وقت 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 اس لئے میں ہر سو میں اس وشا کو ہی لینا چاہتا ہوں دیکھو نمیت تعدی کی اپیک چاہ ارے اپچار کو اپچار جاننا ویوہر کو ویوہر سمجھ کر اس کا پریوک کرنا یہ ہو گیا گرہن اور اسی سمیں اسے پرمارت نہیں مانا جتیاغ ہو گیا دیکھو گی کا گھڑا اپن بولتے تو ماں نے بیٹی سے لیا نا بیٹا وہ گی کا گھڑا لیا نا جرہ بجار سے گی آیا تو اس میں ڈال دے تو اپن نے پریوک کیا گی کا گھڑا کہ اس گھڑے کو جان لیا جس میں گی رکھا ہے ویوہر کا گرہن ہو گیا اب اپن کو تیاغ بھی کرنا ہے ویوہر بند کر دیں گھڑا گھر سے باہر نکال دیں پھوڑ دیں کا کریں کیسے بیوہر میں کا تیاغ کیا جائے ارے اسی سمیں اپنا سردان ایسا ہے کہ گھڑا گی کا نہیں ہے گھڑا مٹی کا ہے اسی سمیں سردان چلتا کہ اسی کا نام بیوہر کا تیاغ ہے ایسے پوڑا پاڑ میں سمجھ نا اے پربو آپ کے چلنوں کی سرن میں آئے ہیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے سمجھ میں آئے نا کیا ہے وہ آتم کے اہت ویسے کشائے ان میں میری پرنتی نہ جائے میرے نہ چاہ کچھو اور عیس رت نتر ندھی دیجے مونیش مجھ کارج کے کارن سواپ شیو کرو حروم مم موح تاپ اور عدارن بھی دے دیا سسی شانتی کرن تپ حرن حیث سوی میو تثا تم کشل دیت پیوت پیوس جاؤ روگ جائے تیون تمہیں انبھاوت بھاو نشای بولو یہ کونسی نای کا نیروپڑ یہ یہ بیوہار نے کئی کتھن ہے نا اور گیانی اسی سمیں جانتے ہیں کہ یہ تو جنیندر کی بھکتی جنیندر کے نمت سے ہمیں سبراغ امڑا ہے واسطہ میں تو بھگوان کرتا ہے کسی کا بھلا بھلا کرنے والے نہیں ہیں تو بیوہار کا تیاغ ایک ساتھ گیان میں بیوہار نے کے دوارہ پرمار تک پہنچنے کی پرکریہ وہ تب ہی چلتی ہے جبکہ بیوہار کو پرمار نہ مانے تو گرہن میں ہی تیاغ ہے سائی ڈھنگ سے گرہن کرنا یعنی اس کا سردان نہیں کرنا اسی کا نام گرہن ہے گجب ہو گیا اور اپادے مان کے گرہن کرے تو متھیات ہو جائے گا دیکھو اس پرکار جاننے کا نام ہی دونوں نیوں کا گرہن ہے تتھ دونوں نی کے بیاکھیان کو سمان جان کر ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے یہ بھی سچا اور یہ بھی سچا یہ ایسے لوگ بہت ہوتے ہم دک ہم کسی پکچے کی سیل نہیں لگاتے اپنے اوپر بڑے ایسے نش پکچے لوگ ملتے ہیں ہم تو دونوں کو مانتے آپ کو ایک گھٹنا سناتا ہوں اگر آپ بوٹ دیتے نو بوٹ پہلے تو وہ بیلٹ پیپر پہ محل لگاتے تھے اب مسیح نے آگئی تو اگر ساتھوی میں پڑھتے تھے اس سمیں بھارتی جنسنگ تھا یہ جنتا پارٹی نہیں تھی ہمارے چاچا سب سے چھوٹے وہ تھوڑا روچی رکھتے تھے جنسنگ کے کار کرتا تھے بیشے تو اپنی دکانداری کرتے تھے لیکن جب چناؤ آو 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 تو کار کرتا تھے پرچار کرتے تھے تو بھوٹ پہ ایک بار ان کی ڈیوٹی لگی پارٹی کے لوگوں کو بھی لگا دیتے نا تو پولنگ بھوٹ پہ ان کی ڈیوٹی لگی تو انہیں گھٹنا سنائی بعد میں کہ ایک بڑڈی اممہ آئی اور اس نے جتنے اس میں نسان لگیتے بیل جوڑی بھی اور دیپک بھی اور مسیہ بھی اور فلانہ بھی سب کو سیل لگائی تو کہا تو بھی لے جائے تو بھی لے جائے بھوٹ کا کیا ہوگا سب کو بھوٹ دینے کا کیا مطلب ہے ہم دو نسچے کو بھی سچا مانتے بیوار کو بھی سچا مانتے ہم ایک پکش میں نہیں پڑھتے بھی کچھ لوگ بیوار والے ہیں نسچے کو نہیں مانتے ہم ایسا نہیں جنوانی میں دونے کہے ہیں تو ہم دونوں کو مانتے خیال میں آیا نا تو اس کی یہ دسہ ہوئے گی یہ بھی سچا اور یہ بھی سچا تو کیا ماننا ایک کہنے کا سچا اور ایک سچ مجھ کا سچا ماننا تو لیکن جس پریوزن سے کہاں ہے اس پریوزن سے کہنے کا ماننا اور باقی جو ہے جو نسچے نگا کتھن ہے اور پرم